موی کی سروات میں ہم لیلا نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو واسروم میں ہوتی ہیں تب ہی وہاں پر ایک آدمی پہنچتا ہے جسے وہ کچھ پیسے دیتی ہیں اور بدلے میں وہ آدمی اسے دو بینڈ دیتا ہیں جن میں qr code لگا ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں اس کی بیٹی ایملی کی آواز سنے دیتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ چاروں طرف لوگ بیمار اور ڈرے وے ہیں اور وہ سروائیو کرنے کی کوسس کر رہے ہیں حالانکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی موم اچھی سروائیور ہے لیکن وہ ابھی بھی سیک رہی ہیں یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایملی کے ڈیڈ اور سشٹر بیمار ہونے کی وجہ سے پہلے ہی مر چکے ہیں اس لئے اب صرف اس کی موم اور وہ خود بچے ہیں پھر وہ لوگ ایک ٹاؤن میں پہنچتے ہیں جہاں پر ایک بوٹ ہیلتھی لوگوں کو بچا کر لے جاری تھی تو اپنے پاس موجود بینڈ کے ہیلپ سے وہ دونوں بھی بوٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں پھر رات میں بہت ہی تیز توفان آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے بوٹ کی حالت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہیں اور اس کا ایک سی ڈینٹ ہو جاتا ہے پھر ہم کارا نام کی ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جسے ایملی بچاتی ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ کارا بھی اسی بوٹ میں تھی اور توفان آنے کی وجہ سے وہ یہاں پہنچ گئی ہو ساتے ہی ایملی کارا سے اپنی موم کے بارے میں پوچھتی ہیں لیکن کارا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جس بات سے ایملی بہت زیادہ پریسان ہو جاتی ہیں اور اپنی موم کو چاروں طرف ڈھونڈنے لگتی ہیں لیکن اسے اپنی موم کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی کہیں دکھائی نہیں دیتے جس سے وہ پوری طرح سے نیراث ہو جاتی ہیں اور ایس او ایس کا سائن بنانے لگتی ہیں تاکہ کوئی آ کر اس کی مدد کر سکے تب ہی کارا اس کے لیے کچھ کیلے اور نارل پانی لاتی جسے کھا کر ایملی اپنی بھوک مٹا سکے ایس دوران وہ ایملی سے بات کرنے کی بھی کوسس کرتی ہیں لیکن ایملی اسے پوری طرح سے اگنور کر دیتی ہیں لیکن اس کے باوجود کارا اسے اپنے بنائیوے سیلٹر میں رہنے کے لیے کہتی ہیں لیکن ایملی اس چیز کے لیے منع کر دیتی ہیں اور رات میں وہیں بیچ کے کنارے پر سو جاتی ہیں پھر اگلے دن کارا مشلیاں پکڑنے کی کوسس کرتی ہیں کہ تم گلت کر رہی ہو اس طرح سے تم مشلیاں نہیں پکڑ سکتی جسے کارا اسے وہاں آ کر صحیح طریقہ بتانے کے لیے کہتی ہیں جس سیز کے لیے ایملی تیار ہو جاتی ہیں اور پہلی بار میں ہی مشلی پکڑ لیتی ہیں جس کے بعد وہ کارا کو بھی مشلی پکڑنا سکھاتی ہیں تب ہی انہیں وہاں پر ایک باکس پانی میں تیر توا دکھائی دیتا ہے جسے وہ پانی سے باہر نکال لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو انہیں کہیں ساری کام کی چیزیں ملتی ہیں اور کیونکہ انہیں بھوک لگی تھی اس لیے مچلیاں پکانے کے لیے وہ لوگ آگ جلانے کی کوسس کرنے لگتے ہیں جس سیز میں وہ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں پھر رات میں ایملی کارا سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کیا میس کرتی ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت ٹائم سے خس بھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ خس ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے جو کہ اس کے پاس ہو اب تو اسے پہلے کی بھی چیزیں ڈھنگ سے یاد نہیں ہیں اگلے دن جب ایملی نہاری ہوتی ہیں تو کارا اس کے پاس کچھ پھل لے کر آتی ہیں اور اسے کھانے کے لیے آپر کرتی ہیں اس دوران ایملی کارا کو بتاتی ہیں کہ جب وہ صوبے آئیلینڈ میں گھوم رہی تھی تو اسے ایک ایسا پول ملا جہاں پر کیکڑوں کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزیں ہیں جنہیں وہ لوگ کھا سکتے ہیں اس لیے وہ کارا سے وہاں پر مو ہونے کے لیے کہتی ہیں جس کے بعد ایملی کارا کو بھی اپنے ساتھ آئیلینڈ گھومانے کے لیے لے جاتی ہیں تو انہیں کچھ دور چلنے پر ایک جھرنا ملتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ خوص ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے نہانے کے ساتھ ساتھ پینے کے لیے بھی کام آ سکتا ہیں تب ہی راستے میں ایملی کچھ چھوٹ لگ جاتی ہیں جس سے کارا اسے سیلٹر میں لے جاتی ہیں اور اس کی بینڈیج کرتی ہیں اس دوران ایملی اسے پوچھتی ہے کہ اگر ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ بہت بورا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے کیونکہ دوسرا پوئی طرح سے اکیلا رہ جائے گا اس لیے ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوسس کرنی چاہیے لیکن کارا اس سے اس کے خلاب تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ باہر کی دنیا بہت زیادہ خراب ہو چکی ہیں اس لیے وہ لوگ یہاں پر سیف ہیں لیکن اس کی باوجود ایملی بوٹ بنا کر اسے یہاں سے نکلنے کیلئے کہتی ہیں جسی اسے گھسے میں کارا وہاں سے چلی جاتی ہیں اور اکیلے ہی کافی دور تک آئیلینڈ میں گھومنے لگتی ہیں تو اگلی صبح اسے بیچ کے کنارے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ کافی خوش ہوتی ہیں اور انہیں اکٹا کرنے لگتی ہیں اور کسی طرح سے گھسیڑتے ہوئے وہ سارا سیمان سیلٹر تک لے آتی ہیں اسے واپس آتا ہوا دیکھ کر ایملی بہت خوش ہوتی ہیں اور اسے سوری بول کر یہ کہتی ہیں کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ یہ جگہ ہمارے لیے سب سے زیادہ سیف ہیں پھر وہ دونوں ہی لائیوے سامان میں سے اپنی جرورت کی چیزیں نکال لیتی ہیں اور رات کے وقت فائر کیمپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگتی ہیں اس دوران جب ایملی کارا کے بال ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں تو کارا اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہیں لیکن ایملی اس کی بات نہیں مانتی اور کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی تمہارے ساتھ کچھ اچھا کرنے کی کوسس کرتا ہے تو تم منع کیوں کرتی ہو تم ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے وہ اپنے بال ٹھیک کروا لیتی ہیں پھر اگلے دن جب ایملی اپنے پیر کی بینڈیج کر رہی ہوتی ہے تو کارا اس کی ہیلپ کرتی ہیں اس دوران وہ دونوں ایک دوسری کی کافی قریب آجاتی ہیں جسی سے وہ دونوں ہی کافی خوص ہوتی ہیں اور جب کارا ایک جھوپڑی بنا رہی ہوتی ہے تو وہ ایملی اسے ہیلپ کے لیے کہتی ہیں لیکن ایملی اپنی پرسنل ڈائری لکھ رہی ہوتی ہیں اس لیے کارا ڈائری چھن کر پڑھنے لگتی ہیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ ایملی کو ڈر ہے کہ اگر انہیں ریسکیو کر لیا گیا تو وہ دونوں الگ ہو جائیں گے جو کہ ایملی بالکل بھی نہیں چاہتی کارا کے اس طرح سے ڈائری چھننے کے وجہ سے ایملی کو کافی بورا لگتا ہے اور کہتی ہے کہ اگر مجھے لگے گا کہ تمہیں کچھ بتانا ہے تو میں جرور بتاؤں گے پھر رات میں کارا کیم فائر کے پاس بیٹ کر ایملی کو بتاتی ہے کہ جب سب لوگ بیمار ہونے لگے تو اس کے کچھ مہینے بعد ہی ہم لوگوں نے ایک گروپ جوائن کر لیا تھا جہاں پر سب لوگ ایک بڑی کمپاؤنڈ میں رہتے تھے اور خود اپنا کھانا کھاتے تھے ساتھ ہی ان کا اسکول بھی تھا پوری دنیا میں فیل رہی بیماری کی وجہ سے ہمیں وہاں پر سرکھ سیت محسوس ہو رہا تھا پھر جب میرا فیپٹینٹ برڈے آنے والا تھا تب میں نے اپنے پیرنٹس اور وہاں کی انچارج کی بات سنی جو کہہ رہا تھا کہ مجھے پندرہ سال کے ہوتے ہی سادی کر کے اپنی فیملی بنانی ہوگی جسے کی پرتی پر پھر سے پوپولیشن بڑھ سکے اسی وجہ سے کارا رات میں سب کی سونے کے بعد اپنا سارا سامان پی کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہیں اور پوکر کھیل کر پیسے اکٹے کرتی ہیں اور ان پیسوں سے وہاں سے بھاگ نکلتی ہیں جس کے بعد ایملی اپنی بھی اسٹوری بتاتی ہے کہ اس کی پیتا ایک ڈاکٹر تھے لیکن وہ ہم میں سے سب سے پہلے بیمار ہوئے اور مارے گئے جسے میری موم ڈر گئی اور مجھے اور میری چھوٹی سشٹر کو لے کر پاس کے جنگل میں چلی گئی لیکن چودہ سال کے ایج میں میری سشٹر بھی مر گئی جس کے بعد میری موم نے ایک دوسرے آدمی سے سادھی کر لی پہلے تو وہ ان کی کیر کرتا تھا لیکن دھیرے دھیرے اس سے ان سے زیادہ مجھ میں انٹریسٹ ہونے لگا جس کے بعد وہ بھی بیمار ہو کر مر گیا نیکس سین میں ایملی کارا سے اس کی ٹیٹو کے بار میں پوچھتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ کچھ سمیں پہلے وہ ایک لیڈی سے ملی تھی جس کا ٹیٹو مجھے بہت پسند آیا تو اسی نے میرے ہاتھ میں یہ ٹیٹو بنایا ہے پھر اگلے دن ایملی کارا سے پوچھتے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ پائیں گے تو کارا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جرود کی ساری چیزیں ہیں اور سب سے بڑی بات کہ تم میرے پاس ہو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں کبھی بھی نہ ڈھونڈ پائے پھر جب وہ لوگ نہا رہ ہوتے ہیں تبھی کارا کو بہت بھیانک طریقے سے جیل فیس گھائل کر دیتی ہیں جسے وہ چلانے لگتی ہیں اس لیے ایملی اسے پانی سے بہا لکھر اس کے گھاو سے کانٹے نکالتی ہیں جسے کچھ ہی دیر میں کارا پوری طریقے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر ہوس آنے پر کارا ایملی کو بتاتی ہیں کہ جب میں نے تمہیں بوٹ میں دیکھا تھا تو صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ مجھے بھی تم سے پیار ہو گیا تھا پھر اگلے دن ایملی کارا کے لیے اس کا برٹ ڈس رپرائز پلین کرتی ہے جسی سے کارا کافی خوش ہو جاتی ہے اور اس دوران ایملی اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہاں پر رہ کر بہت ہی خوش ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہمیسا سے یہی پر بلانگ کرتی تھی اور اب میں تمہارے بینا ایک دن بھی نہیں گجارنا چاہتی پھر جب وہ دونوں بیچ پر لیٹے ہوتے ہیں تب ہی انہیں ایک بوٹ کی آواز سنے دیتی ہے جس سے وہ دونوں چھپ جاتی ہیں تو انہیں بوٹ سے ایک لڑکا آتوا دکھائی دیتا ہے جو وہاں پر پہنچ کر موجود لوگوں کو باہر آنے کے لیے کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا نام فن ہے اور وہ ریسکیو ٹیم سے ہیں یہ جان کر ایملی اس سے اپنی موم کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری موم بلکل ٹھیک ہے اور ہماری بوٹ پر ہے ساتھی یہ بھی کہتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی حالانکہ کارا اس سے کہتا ہے کہ ہمیں ریسکیو کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ یہاں پر تم دونوں کا اکلے رہنا ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے باؤ جو جب کارا منع کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میرے پاس کھانا اور پانی ہے ساتھی میری گیس بھی ختم ہو گئی ہے اس لئے ریسکیو ٹیم کے آنے تک میں بھی یہیں تمہارے ساتھ ویٹ کروں گا پھر وہ ایملی سے کہتا ہے کہ ویسے بھی تمہاری موم تمہیں دے کر کافی خوص ہوگی تو کارا کہتا ہے کہ تم کہاں رکھو گے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے کیمپ میں کیونکہ میں یہاں پر اکیلا نہیں رہ سکتا جس کے بعد وہ چوکلیٹ نکال کر کھانے لگتا ہے یہ دیکھ کر ایملی کافی خوص ہوتی ہے اور اسے چوکلیٹ چھن کر کھانے لگتی ہے لیکن کارا کو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں لگ رہی تھی تب ہی فن کارا کی پسند کا پینٹ بٹن نکالتا ہے جسے دیکھ کر کارا کافی ایکسائٹڈ ہوتی ہے اور فن کو اپنی کیمپ میں رکھنے کی پرمیسن دے دیتی ہے پھر رات میں ایملی کو فن کا بنائیوہ کھانا کافی پسند آتا ہے جس کے بعد کارا فن سے پوچھنے کہ تمہاری کیا اسٹوری ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بیماری فیلنے کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا پریوار ختم ہو گیا اور اب وہ اکیلا ہی بچا ہے اس لیے وہ بوٹ پر ریسکیو کا کام کرنے لگا جس کے بعد وہ ان دونوں کو وہیں پر چھوڑ کر سونے کے لیے چلا جاتا ہے پھر ہم دیکھتا ہے کہ اگلے دن فن کارا اور ایملی کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ ایک دوسری کو کیس کر رہی ہوتی ہے اس لیے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ کارا کے ساتھ مل کر سارے کاموں میں اس کی مدد کرتا ہے اور اسے چیزوں کے بارے میں بھی سمجھاتا ہے اس دوران وہ کارا سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے اور ایملی کے بیچ میں کچھ سپیسل ہیں جسے میں بلکل بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تو کارا کہتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا پھر نیکس سین میں ہم ان تینوں کو بیچ کے کنارے بیٹے ہوئے دیکھتے ہیں تب فین ایملی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کے لیے ابھی بھی شور نہیں ہوں کیا تم یہاں پر رکنا چاہتے ہو تو فین ایسیس کے لیے صاف ونکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے کرنی ہوگی اس لیے میں یہاں پر نہیں رکھ سکتا لیکن مجھے اچھا لگا کہ میں یہاں پر آیا پھر رات میں جب کارا اور ایملی لیٹے ہوتے ہیں تو ایملی کارا سے کہتے ہیں کہ فین نیک اچھا انسان ہے لیکن کارا اس بات سے سہمت نہیں تھی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اندر کچھ عجیب لگ رہا ہے پھر اگلی صبح فین جب ریڈیو سے کوئی اپ ڈیٹ لیتا ہے تب ہی وہاں پر ایملی پہنچ جاتی ہیں جو اسے پوچھتے کہ کیا ریسکیو ٹیم آنے والی ہیں جس پر فین کہتا ہے کہ وہ لوگ اب زیادہ دور نہیں ہے میں نے ابھی ان لوگوں سے ریڈیو پر بات کی ہے اور تمہاری موم کو بھی تمہارے بار میں بتا دیا ہے جسے وہ کافی خوص ہوتی ہے حالانکہ اس دوران ایملی اپنی موم سے بات کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن فین اس کے لیے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا پروٹوکول اسی اس کے لیے الاؤڈ نہیں کرتا لیکن جب ایملی اسے دوبارہ کہتی ہے تو فین ایملی کو اس کی موم کی آواز سنانے کے لیے کہتا ہے لیکن ریڈیو کام نہ کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا اس لیے فین ایملی سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی موم کو کال کر کے ان سے کیا پوچھو گی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کافی بورا لگ رہا ہے کہ مجھے موم اور کارا میں اسے کسی ایک کو چھونا ہوگا جبکہ وہ دونوں میرے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے جس پر فین کہتا ہے کہ اگر کارا تم سے پیار کرتی ہے تو تم اگر ان سے جانے کے لیے پوچھو گی تو وہ تمہیں منع نہیں کرے گی تب ہی وہاں پر کارا پہنچ جاتی ہے جو انہیں کھانے کے لیے کہتی ہے تو فین اس کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن ایمیلی وہیں پر رک جاتی ہے اس دوران کارا فین سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ایمیلی یہاں سے جانا چاہتی ہے جس سے اس کے لیے فین منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تم سے پیار کرتی ہے لیکن وہ اپنی موم کی وجہ سے پریسان ہے یہ سن کر کارا بھی وہاں سے جانے کے لیے اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر ایمیلی پہنچ جاتی ہے جو اس سے پوچھتے کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو تو کارا کہتا ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ چل رہی ہوں جس بات سے ایمیلی کافی حیران ہوتے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کب کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں اور تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس بار میں ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہئے جس پر کارا کہتا ہے کہ مجھے بتا کہ تمہارے لیے بہت زیادہ کومپلیکیٹڈ ہے اس لئے میں تمہیں اور زیادہ پروبلم نہیں دینا چاہتی تو ایمیلی کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ مجھے یہاں سے نہیں جانا ہے اس لیے تمہیں پریسان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں آنے کے بعد میں اپنی ساری پروبلمز کو بھول جاؤں گی اور تم میرے لیے سب کچھ ہو مجھے پتا ہے کہ تم اس چیز کا ریجن نہیں بننا چاہتی پر میں یہ خود چون رہی ہوں اس لیے تمہیں پریسان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس پر کارا کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم جہاں پر رہو گی میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور مجھے لگتا کہ تم فین کے بار میں صحیح تھی وہ ایک اچھا انسان ہے اگر تم اس پر بھروسہ کرتی ہو تو میں بھی اس پر بھروسہ کرتی ہوں پھر رات میں ایملی اور کارا فین کے لیے پارٹی رکھتے ہیں کیونکہ وہ جانے والا تھا جس کے بعد وہ تینوں مل کر کافی انجوئی کرتے ہیں اس دوران کارا نصے میں ہونے کی وجہ سے فین سے کہتی ہے کہ تم بھی ایک اچھے انسان ہو حالانکہ پہلے مجھے ڈر تھا کہ تم کہیں میرا فائدہ نہ اٹھا لو لیکن میں گلت تھی جس کے بعد فین ایملی کے ساتھ ڈانس کرتا ہے اس دوران فین ایملی کو کس کرتا ہے لیکن ایملی اسے دور ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی صبح فین اپنا سارا سامان پیک کرنے لگتا ہے اور جب ایملی اکلے بیچ پر گھوم رہی ہوتی ہے تو اسے کچھ دور بیچ کے کنارے اپنی موم کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کی ڈیٹھ بوڈی دکھائی دیتی ہے جس سے وہ چلاتے ہوئے فین کی طرف بھاگتی ہے تب ہی ہم دیکھتا ہے کہ فین کسی سے ریڈیو پر بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آؤں گا حالانکہ ان میں سے ایک لڑنے کی کوسس کر سکتی ہے لیکن ان دونوں کو ہی بیشنے پر ہمیں اچھا پیسہ مل سکتا ہے یہ ساری باتیں پیچھے کھڑی ایملی سن لیتی ہیں اور فین سے پوچھنے کہ تم کون ہو اور تم نے کہا تھا کہ میری موم جندہ ہے اور بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ تو بیش کی کنارے مری ہوئی ہے تب ہی وہاں پر کارا بھی آ جاتی ہے جو ساری باتیں سن کر کافی حیران ہوتی ہے حالانکہ اس دوران فین انہیں سمجھانے کی کوسس کرتا ہے لیکن ایملی سمجھ چکی تھی کہ وہ انہیں بیشنے کے مقصد سے یہاں پر آیا تھا اس لیے وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے جان سے مار دیتی ہے تب ہی وہاں پر انہیں ایک بہت بڑی سپ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس لیے وہ دونوں چھپنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن تب ہی کارا کو آئیڈیا آتا ہے تو وہ ریڈیو کی ہیلپ سے فین کے لیے میڈیکل ہیلپ مانگتی ہے جس سے ان کی طرح پار اس سپ واپس ہو جاتی ہے جس وجہ سے وہ دونوں ہی کافی خوش ہوتی ہے اور یہی پر اس مویے کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسے لگی نیچے کمنٹ کر کے جرگ بتانا اور اسی طرح کی کہانیوں کے ڈیلی ڈوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا